بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آخر کار شہباس گل سے ہسپتال میں ملنے کا موقع ملا کافی دنوں سے آپ کو پتا ہے کہ صبح تک ہم ہسپتال کے سامنے بیٹے رہتے لیکن ملاقات کی اجازت نہیں تھی کوٹ بھی جب وہ پیشی کے بعد بھی کوشش کی لیکن اس وقت بھی ملنے نہیں دیا گیا اور ان کے اوپر تو تشدد ہوا تھا ان سے جس انداز سے سوال ہو رہے تھے ان کے سیاد کے حوالے سے جو سوالات جنم لے رہے تھے جو خدشات تھے تو کافی سوالات ہمارے ذہنوں میں بھی تھے اور کافی خدشات تھے کل اللہ کا شکر ہے کہ کوٹ کے حکم پہ میں شہباس گل سے ہسپتال میں ملا اور کافی دیر تک میری ان سے ملاقات ہوئی جو چیزیں وہاں پہ میں نے دیکھی جو ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اس کی تفصیلات بتانے سے پہلے میرے پاکستانیوں میں آپ کو بتاؤں کہ جو ان کے صحت کے حوالے سے اور ان کے تشدد کے حوالے سے ہیں جو گفتگو اور جو باتیں ابھی تک ہم سن رہے تھے وہ کچھ بھی نہیں ہے جو شہباس گل کے اوپر تشدد انہوں نے کیا ہے بڑے بے دردی سے بڑا ظلم اور بڑے مطلب کوئی بھی معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا کوئی بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ایسا لگتا ہے کہ یہ جو یہ تشدد کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں وہ خود کو آئین اور قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے تو میرے پاکستانیوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ سب آواز اٹھائیں اور تمام جتنے بھی انسانی حقوق کی تنظیم ایس صحابی ہیں وہ ان کی لئے آواز اٹھائیں کیونکہ ان کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بنائے کیا ہے دوسری بات سیاد کے حوالے سے ہم سنتے تھے کوئی کہتا ہے کہ نہیں میڈیکل ریپورٹس ٹھیک ہے کوئی اور گفتگو کر رہے ہیں ان کی جب کل میں نے حالت دیکھی اور وہاں پہ حسان یازی بھی موجود تھے جو ہمارے وکیل ہے شہباز گل کیس میں پیش ہوتے ہیں فیصل وغیرہ کے ساتھ وہ بھی موجود تھے ان کو سانس کی شدید تکلیف ہے ان کے پیپڑے کام کرنا تقریباً چھوڑ گئے ہیں اور اس طرح ان کے جسم پہ تشدد کے جو نشانات ہیں ان کو بڑے ایشوس کا سامنا ہے اور بے دردی دے کے کہ جب پر سو رات ان کو بلائے گیا اسپتال لائے گیا تو اس وقت سب کو اس لئے ملاقات سے منع کیا جا رہا تھا کہ شہباز گل سے ملنے کی جاست اس لئے نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے لیکن ہمیں ملنے کے بعد پتا چلا کہ جیسے ہی رات کو جب ان کو اسپتال لائے گیا اس کے بعد کوئی بھی ڈاکٹر ڈاکٹر کو اندر نہیں آنی دیا گیا غیر ضروری لوگ جو کہ اس کو سائیکلاجیکلی ٹارچر کریں ان سے غیر ضروری سوالات اور ان کو اسپتال میں غیر ضروری لوگ ان کے ساتھ بٹائی گئے حالانکہ ان کے حالت خراب ہوتی ہے سانس آنے میں دشواری ہوتی ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ آواز دے اور کوئی وہاں پہ آتا نہیں ہے ڈاکٹر اگلے دن میں وہی بات بتا رہا ہوں جو میں نے وہاں پہ اسپتال میں خود دیکھا اور مجھے بتائے گیا اگلے دن پھر صبح کے بعد نرس کو بلائے جاتا ہے کہ شہبازگل کو ذرا دیکھیں کہ اس کی طبیعت کیسی ہے تو یہ ایک ظلم یہ اسپتال کے اندر بھی کر رہے ہیں اور تیسری چیز جو میں نے وہاں پہ نوٹ کے اور کچھ میڈیکل ریپورٹس ان کے ہے بھی میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن صرف قوم کو آگاہ کرنے کیلئے بات بتا رہا ہوں زیادہ بات اس نے نہیں کر رہا کیونکہ ان کی وہ کلاکر ٹیم ہے وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کونسی بات کہاں پہ کس وقت کرنی ہے لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ان کے میڈیکل ریپورٹس بھی چینج کروائی جا رہے ہیں اور اس کی ایک جو ان کی حالت خراب ہے اس کے میرے پاس ایک ثبوت بھی ہے تو یہ اکلا بہتر سمجھتے ہیں لیکن میڈیکل ریپورٹس تک چینج کیے جا رہے ہیں اب میں یہاں پہ یہ بتا رہا چلوں کہ ایک تو فوری طور پر ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ کی تشکیل ہو تاکہ وہ یہ پورا ٹارچر اور جو ظلم اس کے اوپر ہوا ہے وہ تمام چیزیں سامنے لے کے آئے وہ تمام حقائق سامنے آئے نمبر ٹو کہ ان کے جو صحت کے حوالے سے جو اس وقت صورتحال ہے اور جو ہمیں تشویش ہے اور جو ہم نے ملاقات کے بعد شہبازگیر کو جس حالت میں دیکھا ہوا ہے شاید میں وہ اس اندازشی اکسپلین نہیں کر سکتا لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ان کی صحت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ انتہائی کرٹیکل سیچویشن میں ہے ان کو سانس کی تکلیف ہے ان کے پیپڑوں کا مسطہ ہے ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں تو اس کے حوالے سے بھی یہ جواب دیا جائے کہ ان کے بہتر ٹریٹمنٹ دی جائے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورٹ تمام شوایط کو سامنے لانے کیلئے اس کی تشکیل کی جائے اور تیس رائے کہ یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے اور پوچھیں گے ہم تو پوچھیں گے عدالت میں بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کس کے کہنے پر کس قانون کے تحت اس کے اوپر اتنا تشدد کیا گیا اب آ جاتے ہیں بیان کے اوپر کہ شہباز گل نے ایکٹیوی چینل پر بیپر دیتے ہوئے کیا کہا تھا ذرا سنیے گا میرے پاکستانیوں ابھی تک شہباز گل سے اس کے بیان کے حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوا ابھی تک اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کے بیان کا محصد کیا تھا کیا آپ اس کی تشریح کریں گے وضاحت کریں گے معافی مانگیں گے یا آپ نے بیان کس تناظر میں دیا تھا اس کی خود وضاحت پیش کرنے کا موقع اس طرح کچھ نہیں ہو رہا ایک ہی چیز ہو رہی ہے عمران خان سے بات شروع ہوتی ہے عمران خان پہ ختم ہو رہی ہے عمران خان کے خلاف اعترافی بیان دے دو ہم کچھ دیں گے وہ مان جاؤ اور پھر ختم نہ کوئی بیان نہ کوئی اور چیز یا عمران خان کھانے میں کیا کھاتا ہے عمران خان ملتا کس سے ہے عمران خان کے کھانے کی ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ان کی ڈائیٹ کا بڑا خیال ہے ان کو جس طرح انہوں نے چار لوگوں کو جو گواہان تشہباز شریف کیس میں ہیں ان کو مروا دیا ڈاکٹر ریزوان ایک قابل آفیسر تھا جو ڈی ٹی سکینڈل جنہوں نے پڑا ہوئے ان کو پتا ہے کہ کس پروفیشنل طریقے سے انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی ریپورٹ مرتب کی تھی وہ جس بیدردے سے مارا کیا تو عمران خان کی ڈائیٹ کی فکر نہیں ہے عمران خان کے پسندیدہ کھانے کا پوچھا جا رہا ہے کیوں پوچھا جا رہا ہے آپ تو بیان بہانہ بنا کے اس کو یہاں پہ لے کے آیا ہو آپ نے تو یہ انتہا کر دی کہ نشف شہبی علکی کے اوپر بہترین تشدد کر دیا بلکہ اس کی ڈائیور کی بیوی کو اور اس کی دس ماہ کی بچی جس نے پورا پاکستان رولا دیا جب وہ رو رہی تھی پورا پاکستان رو رہا تھا آپ نے یہ ظلم کر دیا آپ نے ایروائی چینل بن کر دیا لیکن یہاں پہ بات ہو رہی عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان کے خلاف کوئی بیان دے دو عمران خان کے خلاف کوئی بات ہمیں بتا دو عمران خان کھانے میں کیا کہتا ہے سب سے پسندیدہ کھانا کون سا ہے ملاقات ہے کس سے کرتا ہے تو ملاقات ہو کہ تو روزانہ تفسیرات آپ کے سامنے آتی ہے لیکن مقصد کیا ہے ان تمام سوالوں کے بعد کہ عمران خان کو نشانہ بنانا اور چونکہ عمران خان ان سے قابو نہیں ہو رہا تو کچھ بھی کر کے عمران خان کو کسی طریقے سے نشانہ بنانے کی کوشش کرے نشانہ بنانے کی جب میں بات کرتا ہوں تو صرف سیاسی حوالے سے نہیں کرتا جب کھانے کے سوالات ہوتے ہیں تو وہ خدشات ہمارے اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور ہمیں خدشات میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ اور کرنے کا سوچ رہے ہیں جس طرح بیس مئن کو انہوں نے بنیگالہ میں ایک اٹمٹ کیا اور پھر شہباز گل کی گریفتاری سے ایک دن پہلے جو رات کو وہاں پہ ان کی پلاننگ تھی میں وہاں پہ موجود تھا اور تقریباً دو تین گھنٹے بعد وہاں پہ شہباز گل آئے اور پھر صبح اس کی گریفتاری بھی ہوئی ایک اور چیز بھی میں پاکستانیوں کو بتاؤں کہ سوالات سے ایک اور چیز واضح ہوتی ہے کہ پارٹی میں تین اور نام ہیں جن کو انہوں سے اٹھانے کی بلکہ ان کو عبرت کی نشان بنانے کی بھی بات ہو رہی ہے اور یہ شہباز گل سے جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو اس میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ پارٹی کے تین لوگ ہیں جو کہ ان کو نہ صرف اٹھایا جائے بلکہ ان کو عبرت کا نشان بنائے جائے اور یہ بھی ان کی پلیننگ ہے میں تینوں کے نام نہیں لے سکتا تین نام میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا لیکن میں نے پارٹی قیادت کو اس سے آگاہ کر لیا ہے اب میرے پاکستانیوں میں آخر میں ان چیزوں کو آپ نے دیکھا کہ میڈیکل ریپورٹ چینج ہو رہی ہے سیعت انتہائی کرٹیکل سیچویشن میں ہے وہ تشدد جتنا آپ نے سنایا اور ہم نے سنا تھا زمین آسمان کا فرق ہے جو آپ نے سنایا اتنا زیادہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے جو اس کی حالت ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ کو بتایا جا رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ شہبازگل کے ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے ان کی حالت پوری ہے پھر سوال بیان کے حوالی سے نہیں پوچھے جا رہے ہیں عمران خان پھر تین پارٹی کے اور لوگ ہیں جن کو یہ نشانہ بنانے کا سوچ رہے ہیں اور عبرت کا نشانہ بنانے کا انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم بنائیں گے اور یہ شہبازگل سے سوالوں میں بھی واضح ہے آخر میں میں آپ سے یہ بات کرتا چلوں کہ اگر بیان کی بات ہوتی تو مفرور اشتیاری جو لندن میں بیٹا ہوا ہے اس نے فوج کے جرنیلوں کے نام لیے تھے اس نے فوج میں تقسیم کی بات کی تھی بلکہ اس نے لوگیس سے بھی ملاقات نہیں کی تھی کلیبری فانڈ خواجہ آسے جاوید لطیب یہ وضو الرحمت ان کے بیانات انتہائی خطرناک ہیں لیکن بیان کی بات ہے ہی نہیں ان کے اوپر وہ تو سارے مسلط ہو گئے پاکستان کے اوپر میں نے تو کل بھی کہا تھا پریس کانفرنس میں کہ یہ شہبازگل کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ شہبازگل ہے شہباز شریف نہیں ہے اس کے اوپر فردی جرم آئد ہونا تھا اس نے پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا تھا انہوں نے سراجش کا حصہ بنے تھے لیکن آپ نے جن کے اوپر غداری کی الزامات تھے جنہوں نے لاویس سے ملاقاتیں کی جنہوں نے مودی سے شک کے ملاقاتیں کی جنہوں نے کہا کہ فوت تو بہت پوری ہے نواز شریف بہت اچھا ہے پھر اداروں کے اندر تقسیم کی باتیں کی گئی وہ سارے جو ہے وہ پھر رہے ہیں وہ حکومت کر رہے ہیں اور جو بھی محبیوتن پاکستانی عمران نیاز خان کا پروگرام بن کر دو تشدد کر دو عرشت شریف کو پہلے اف آئی آز کرو پھر اس کو جان سے ماننے کی کوئی پلیننگ کر دو پھر اس کے بعد موئی پیرزادہ آیاز امیر صاحب سمی ابراہیم صاحب ان لوگوں کے اوپر تشدد کرو مقصد ایک ہے کہ عمران خان آپ سے قابو نہیں ہو رہا عمران خان نے سادو شک کے بوجود پاکستانی قوم کی مدر سے ستن جولائے کو آپ کو شکست دے دی عمران خان پاکستان کی عقیق ازادی کی جہد کر رہا ہے وہ جو تحریک لے کے گیا ہے وہ سیاسی بیانیے سے اور وہ سیاست سے کہی بالاتر ہے وہ پاکستان کے اصل مقصد اصل نظرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کسی کے غلامی نہیں کر سکتا پاکستان اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا پاکستانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتے یہ نظریہ ہے یہ تحریک ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے عمران خان آپ سب سے بڑے لیول کا بندہ ہے یہ آپ سے قابو نہیں آنے والا آپ سب کا بہت بہت شکریہ